مسلسل ہیٹ ویو اور جمہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی گرمی کے باعث جو جمہ کشمیر کے لوگ ہیں خاص کا کشمی ریجن کی اگر ہم بات کرے تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی حد تک تشویش اور فکر مندی کے شکار ہو چکے ہیں اور یہاں کا ہارٹیکلچر یا اگری کلچر اگر ہم دیکھیں اگری کلچر سیکٹر یا ہارٹیکلچر سیکٹر اگر ہم دیکھیں تو کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے ہارٹیکلچر کو لے کر کل ہی جو ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر ہے انہوں نے ایک ایڈویزری بھی جاری کر دی ہے جو باغبان حضرات ہے باغات سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے ایڈویزری جاری کی ہے جس کو لے کر جو باغبان حضرات ہیں ان کو کچھ اقدامات اٹھانے ہیں تاکہ ان کا جو اس سال کا کروپ ہے جو اس سال کا فصل ہے وہ مزید متاثر ہونے سے بچ سکے جو خاص امپارٹنٹ ڈریکشنز دی ہے ہارٹیکلچر دپارٹمنٹ نے جن کو فالو کرنا ہے یا ہمارے جو باغات سے وابستہ افراد ہیں ان کو فالو کرنا ہے ان کے چند ایک نقات کو نقات کی ہم ذکر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ہم نے اس کے علاوہ جو ہارٹیکلچر کے ماہرین ہے خاص کر انڈسٹرٹر ہارٹیکلچر آفیسر شکیل احمد جو اس وقت بانڈیپورا گانڈربل اور بارمال ازلہ کو دیکھتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے اور ان کی رائے کیا ہے ان کی ہدایت کیا ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائے گے فیلال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کل رات ایڈری جاری کر دی گئی ہے ہارٹیکلچر دپارٹمنٹ کے اور سے اس میں جو امپارٹنٹ پوائنٹ سے ان کو فالو کرنا ہے وہ پوائنٹس کیا کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہے ایرگیشن یعنی جو ہمارے باغات ہے اگر ممکن ہے اگر ہمارا پانی کئی پر نزدیک ہے یا ہمیں پانی کی دستیابی ہے تو ہمیں اپنے باغات کو جلد جلد پانی دینا ہے پانی مہیا کرنا ہے جو ہمارے پیڑ ہے جو ہمارے سیب اور ناشپاتی کے باغات ہے ان کو جلد جلد ہمیں ایرگیٹ کرنا ہے پانی وہاں ان تک پہنچانا ہے دوسرا ایمپارٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ملچنگ ملچنگ اس گرمی میں ایک ایمپارٹنٹ جو اقدامات ہے جو بہت ہی اہم اور مہتبون قدم ہے وہ ہمیں اٹھانا ہے ملچنگ آپ کو بتاتے چلیں ملچنگ کیا ہوتی ہے جو بیٹ کا جو روٹ ایریا ہوتا ہے وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے گاسپوس یا جو پالیٹین ہوتا ہے اس کو بیشانا ہے تاکہ مویشچر جو ہے نمی جو ہے وہ برقرار رہ سکے اس کے ساتھ جو باغبان حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے باغات کو نیوٹرینٹس کا چھڑکاؤ کریں نیوٹرینٹس کا سپری کریں جیسے کیلشم جو ہے یا کولن جو ہے ان کا چھڑکاؤ اپنے باغات میں کریں تو چلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جو ہوتی کلچرل آفیسر ہے شکیل احمد تو ان کے ہدایت کیا ہے ان کی ڈریکشنز کیا ہے ہمارے باغبان حضرات کے لیے وہ بھی سکتے ہیں شکیل صاحب خیر مقدم ہے آپ کا آج کے نیو سٹڑے میں جناب جی شکریہ سر آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو آج کا صورتحال ہے ہیٹ ویو کو لے کر ہارٹیکلچرل سیکٹر جو ہے جو باغبان حضرات ہے وہ کافی تشویش اور فکر مند ہے تو اس ہیٹ ویو کو لے کر اس گرمی کو لے کر موسمی صورتحال کو لے کر ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیں گے کیا کچھ پرکاشنز ان کو اٹھانے چاہیے ہیں دیکھیں تاہر صاحب جو ہمارا مارچ اپریل کا مہینہ تھا اس میں تھوڑے سے شاورز ہوئے تھے اور اپریل کے بعد جو میں جون اور اب جولہ ہے یہ دو تین مہینے شاورز ہوئے نہیں پرسپیٹیشن ہوئے نہیں بارشیں ہوئے نہیں اوویسلی جو ہمیں پھروٹ کی بات کریں گے تو پھروٹ میں جو ہے بہت نقصان ہو سکتا ہے اگر بارشیں نہ ہوئی دیکھیں اگر ہم مائنیوٹی دیکھیں جو پلانٹ سیل ہوتا ہے ایک ہر پاودے کا اس میں 86 سے 90 پرسنٹ پانی ہوتا ہے تو اگر ہم سیب کی بات کریں گے اگر ہم سیب کو انیلائز کریں گے ایک سیب میں 86 پرسنٹ پانی ہوتا ہے پانی کے بغیر جو واقعی اس میں نیوٹرنٹس ہوتے ہیں واقعی چیزیں ہوتے ہیں مایکرو اور مایکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں لیکن 86 پرسنٹ اس میں پانی ہوتا ہے تو سیدھی سے ارث یہ بنتا ہے کہ پانی پیڑوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر پانی نہ ہو پیڑ صحیح سے گھولی کر پائے گا کیونکہ جو پتے ہیں پتے ہماری سیب کی جو پلانٹ ہیں ان کی اپوٹ تھکتری ہے ہمارا پتہ اچھا ہوگا ہمارے لیوز اچھے ہوں گے ہمارا فروٹ بھی اچھا ہوگا تو شکل صاحب آپ سے جانا چاہیں گے جو گرمی ہے کافی حد تک بڑھ چکی ہے ہیٹ ویو ہیٹ ویو جو ہے وہ اپنا بیانک رک اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو کوئی موبالگا نہیں ہے بیانک رک اکٹیا کر چکی ہے کشمیر وادی میں اگری کلچر سیکٹر کے ساتھ جو ہارٹی کلچر ہے وہ بھی متاثر ہو چکا ہے اگر ہم ہارٹی کلچر کی بات کرے تو باغبان حضرات جو ہے ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ وہ اس ہیٹ ویو کے مزیر اثرات سے اپنے باغات کو بچائے جا سکے دیکھیں اقدامات سے پہلے میں یہ آرز کرنا چاہوں گا کہ پہلے نقصانا جی جی سر پلیز نقصانا تو جی سب سے امپورٹن یہ ہے کہ ہمارے اگرہ سیپ کی بات کریں گے اس میں پرابر سائز اور پرابر کلر بہت ضرور ہے جی جی سر سائز اور کلر جو ہے یہ پانی پر ہی دیپنڈ کرتا ہے کیونکہ اگر پانی کام ہو تو سائز بڑے گا نہیں کلر آئے گا نہیں اور مارکت میں ہمارے سیپ کی جو ہے مانگ ہوگی بہت کم ہوگی اگر ہم کمپیئر کریں گے کیونکہ آرچہ گلوبل ویلیج بن گیا ہے اب ہر کنٹری سے فروٹ آتا ہے سہب آتا ہے تو اس میں مقابلہ ہمارا زیادہ ہے تو بارشوں کا اور پانی کا ہونا بہت ضرور ہے ایک بات یہ اور دوسری بات یہ ہے جو یہ ہمارا ڈرائی سکل ہے اور ڈرائی سکل میں ہمارے جو تیسٹس لگ ہوتے ہیں کیڑے کیڑوں کا اثر زیادہ تکھنے کو ملے گا جی سر ہمارا اگر ہم اس سال کے بات کریں گے ہمارا ایفرڈ کا زیادہ روز ایفرڈ کی اتنی پریشانیاں ہو گئی بہت نقصان اکی ایفرڈ نہیں اور لیپ میں میں ایک نئی بیماریاں ہے اس سے ہمارے جو پاؤدے ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے اور پہنچا گیا ہے یہ صرف گرمی کی ہی وجہ ہے تو اس کے بعد آپ نے بہت اچھے کے پہلے آپ نے نقصانات جو ہے وہ گنوایا ہے کہ اس ہیٹ ویو کے ذریعے سے کیا نقصانات ایک باغ بان کو اٹھانے پڑ سکتا ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ ان نقصانات سے بچنے کے لیے ایک باغ بان کیا کچھ اقدامات کر سکتا ہے شکر صاحب دیکھیں تو جو ہمارے پلینز ہیں کیونکہ ہمارے پلینز بھی ہیں کرائے باز بھی ہیں پلینز میں تو ہمارا کنی کنی ہمارا ایرگیٹڈ ایرائی بھی ہوتا ہے تو وہاں چاہیے کہ وہ اپنے باغوں کو ایرگیٹ کریں پانی ان میں دیں لیکن کوشش کریں پانی جو ہے شام کو دیں جن میں نہ دیں جن میں نہ دیں کیونکہ ہارٹیکالٹر ڈپارٹمنٹ میں بھی ایرگیشن انٹر سٹرکچر کے لیے بوری ویل کسانوں کو فراہم کرتا ہے نائنٹی تھاؤزنڈ رس کی سبسٹی بھی ہے اور کرائے واز میں وہ ان کو ایرگیٹ کر سکتے ہیں ان سے جان ہے اگر نہیں ہے دیکھیں اب کئی نہیں ہے سپسوز اگر باغ میں یہ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ٹینکر اس کے ذریعے تھوڑا سا پانی ان کو دینا واجب بنتا ہے اور جنگے تک ہمارے ہائیڈینس کی اپن کی باغ ہے کیونکہ ہم اس میں سب سے پریزی چیزک پہلی جو ہوتا ہے پانی ہوتا ہے کیونکہ جب تک پانی نہ ہو تو ہائیڈینسٹی ہم نہیں لگا سکتے تو ان کو بھی جنہوں نے یہ ہائیڈینسٹی لگایا ہے وہاں ایرگیشن ہے انہوں نے پورے پانی کا معقول انظام کر رہا ہوتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ ہر روز اپنے پیڑوں کو پانی وہ دیا کریں یا ارلی مارننگ ہوتا ہے یا شام ساڑھے پانچ چھے واجے کے پہنے سر ایک اور بات ہم آپ سے جانا چاہیں گے تو یہ جو ملچنگ ہے ملچنگ کس حد تک معقول ہوتی ہے اس گرمی پلے کے سر دیکھیں دو چیزیں ہمیں ہر وقت ہمارے کسانوں کو کرنی چاہیے کیونکہ اب تو اس ٹیم تو لیٹ ہو چکا ہے دیکھیں جو ہی مہی کا مہینہ آتا ہے مہی کے مہینے میں دو چیزیں یہ ضروری ان کو بندی ہے ایک یہ ملچنگ جو ہے اپریل کے مہینے میں اپنی گاس پوس جو بھی ہے یا گھر کی جو فرال ہوتے ہیں مونجی کی اس کو نکال کر پیڑوں کے جڑوں کے ارد 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 سپل بھی رہتا ہے تو وہ جو وہ گاس پوس ہم ڈالتے ہیں ہم ملچن کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اسے وہاں پانی یہ مواشتر بچ جاتا ہے ہمارا جو پانی ہے وہ پانی ریٹنشن رو جاتا ہے ہمارا پلانٹ جائے سٹرس میں نہیں چلتا ہے ایک اور دوسری بات ہے جو ہی میئے کا مہینہ شروع ہوتا ہے پرس کی ویک آب میں ہی میئے میں ہی اپنے پیڑوں کو یہ وائٹ واش کریں اچھا وائٹ واش کریں اس میں چونوں ملائیں اور کاؤپر سلفیت یا کاؤپر اکس کلورائیڈ ملا کر سوڑا سا سریش یعنی کی جسے درور بہت ہے وہ بھی اسے ملا کر تو اس کو اپنے پیڑوں کو وائٹ واش کریں کیونکہ جو سن سٹروک سن سٹروک سے بھی ہمارے بہت سا ری پانٹ جائے کریک ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں اور فائنلی وہ کینکر کی صورت اکسیار کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک واجب بنتا ہے کہ ہم اپنے پیڑوں کی نگرانی کریں ان چیزوں سے کے فیزیکل میتوڈز ہیں باقی بارشوں کا سلسلہ جو ہے یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہم بھی دو آگوں ہیں کہ بارش ہو جائے بہت بہت شکریہ سر تو اس کے ساتھ ساتھ کیا جو باگبان حضرات ہے کوئی سپری کوئی دوائی اس وقت اسمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کا کراپ جو ہے وہ مزید نقصان سے بجھ سکے ان کے پتے بھی ہیں ان کو جل رہے ہیں جل رہے ہیں کئی کئی ہم نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ جہاں جہاں موکا ہے آپ نے پیڑوں کو ارگیر کریں پانی دے اور اگر کئی موکا میں ہی ہے تو پانی کے ساتھ سو لیٹر پانی کے ساتھ دو سو گرام ڈال کر ان کی کھالی سپری اور اس کے وی مارکٹ میں کوئی دوایا آرہے ہیں مایکرو نیوٹرنٹس کی تو جیسے بائیوزائیم فوٹ کلس ہے ہوشی ہے بہت سارے کلشم پیچھیں تو ان کو کم از کم ان کی جو سپری کر کے ان کو جو سٹرس میں پیٹ پاودے چلے گئے ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے سوٹا سٹرس میں چلے گئے ہیں پاودے تو جاں ان کو اسے کالنے کے لئے وہ دوائیوں کا ایک کم از کم ایک دوائی خلال کریں باقی وہ سٹرس جو ہے ان سے نکل جائے شکر صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی سمیں دینے کے لئے تو ناظرین کافی محتفون جانکاری دیری ہے شکر صاحب نے اپنے باغبان حضرات کے لئے تو امید ہے کہ سب باغبان حضرات جو ہے وہ ان ہدایت پر عمل کر کے اپنے باغات جو ہے ان کو اس ہیٹ ویو کے مزید اثرات سے جو آلٹریڈی اثرات خوچکے ہیں پر مزید اثرات جو ہنے والے ہیں ان سے بچائے جا سکے شکریہ جی شکریہ جی شکریہ تو ناظرین آپ نے سنا ہے شکیل احمد دسٹکٹ ہورٹیکلچرل آفیسر جو آپ نے خیالات جو آپ نے ہدایات آپ نے باغبان حضرات کے لئے شیئر کر رہے تھے تو امید ہے کہ جو ہمارے باغبان حضرات وہ ان ڈیریکشنز کو فالو کر کے جو ہیٹ ویو کے مزید اثرات ہے خاص کر باغات کے لئے ان سے بچ سکے دیش اور دنیا کے مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ ڈیکھتے رہیے جے کے لئے